دوستو ڈائلوگ کے پروگرام لاؤو لیٹریچر میں ڈاکٹر ناصر حسین کا سلام آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں پترس کے مضامین میں سے ایک مضمون پترس بخاری کے نام سے کون واقف نہیں ہے ہلکا پھلکا مزا جو معنویت سے بھرپور اور انسانی نفسیات اور محول کو خوبصورتی سے بیان کرتا ہے آج بھی پاکستان میں بہت سارے دانشور ایسے ہیں جو کتاب پڑے بغیر اس پر تفسرہ کر دیتے ہیں اب میں آپ کے سامنے اس حوالے سے ان کا بڑا مشہور مضمون ہے میبل اور میں میبل لڑکیوں کے کالج میں تھی لیکن ہم دونوں کیمریڈ یونیورسٹی میں ایک ہی مضمون پڑھتے تھے اس لیے اکثر لیکچروں میں ملقات ہو جاتی تھی اس کے علاوہ ہم دوست بھی تھے کئی دلچسپیوں میں آپ کے پروگرام لاو لیٹریچر میں ڈاکٹر ناصر کا سلام دوستو اس چینل سے ہر وینس ڈے کو مختلف عدیب شاعر اور دانشور فلسفہ کی بوکس ان کے ورکس کے اوپر آپ کے ساتھ باتچیت بھی ہوگی اور ان میں سے منتخب تحریر جو ہیں وہ بھی پیش کی جائیں گی اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ نوجوان نسل کو ان عظیم لوگوں کے ساتھ متعارف کرایا جائے جو آج سوشل میڈیا کی وجہ سے کتابوں سے بچے دور ہو گئے ہیں ان کے لیے یہ پروگرام خاص طور پر بڑی امیت کا حامل ہے آج ہم نے سلیکٹ کیے ہیں پترس کے مزامین پترس بخاری اردو کے مزانگاروں میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں سید احمد شاہ پترس بخاری ریڈیو پاکستان سے بھی وہ بستہ رہے ایک آلہ پائے کے رائٹر یا تنظم مزا لکھنے والے مزانگار ہیں آج میں آپ کی قدمت میں ان کا مضمون میبل اور میں پیش کرنے لگاؤں امید ہے آپ کو پسند آئے گا یہ مضمون پسند آئے تو میرا چینل ڈائلاغ ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکون کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ اسی طرح آپ تک ہر وینیس ڈے کو عدبی مزامین اور چیزیں پہنچتی رہیں میبل اور میں میبل لڑکیوں کے کالج میں تھی لیکن ہم دونوں کیمریز یونیورسٹی میں ایک ہی مضمون پڑھتے تھے اس لئے اکثر لیکچروں میں ملقات ہو جاتی تھی اس کے علاوہ ہم دوست بھی تھے کئی دلچسپیوں میں ایک دوسرے کے شریک ہوتے تصویروں اور موسیقی کا شوق اسے بھی تھا میں بھی ان میں ہماندانی کا دعوے دار اکثر گیلریوں یا کنسرٹس میں اکٹھے جایا کرتے تھے دونوں انگریزی عدب کے طالب علم تھے کتابوں کے متعلق بہام بیعث مبیسہ رہتا ہم میں سے اگر کوئی نئی کتاب یا نئے مصنف دریافت کرتا تو ضرور دوسرے کو اس سے اگاہ کر دیتا اور پھر دونوں مل کر اس پر اچھے برے کا حکم صادر کرتے لیکن اس تمام یک جہتی اور ہم آنگی میں ایک قلعہ ضرور تھی ہم دونوں نے بیسویں صدی میں پرورش پائی تھی عورت اور مرد کی مساوات کے قیل تو ضرور تھے تو ہم اپنے خیالات میں اور بعض اوقات اپنے رویے میں ہم کبھی نہ کبھی اس کی تقزیب ضرور کر دیتے تھے لیکن بعض اوقات حالات کے مطاعت میں ایسی مراد کو اپنا حق سمجھتی تھی جو صرف صنف زہیفی کے لیے ایک فرد کو ملنی چاہیے اور بعض اوقات میں تحاکم اور آنمائی کا رویہ اختیار کر لیتا جس کا مطلب یہ تھا کہ گویا ایک مرد ہونے کی حسیت سے میرا فرج یہی ہے خصوصا مجھے یہ احساس بہت زیادہ تکلیف دیتا تھا کہ میبل کا مطالعہ مجھ سے بہت وسیع ہے اس سے میرے مردانہ وقار کو صدمہ پہنچتا تھا کبھی کبھی میرے جسم کے اندر میرے ایشیائی اباؤ اجداد کا خون جوش مارتا اور میرا دل جدید تہذیب سے باغی ہو کر مجھ سے کہتا کہ مرد اشرف المخلوقات ہے اس طرح میبل عورت مرد کی مساوات کا ازار مبالغے کے ساتھ کرتی تھی یہاں تک کہ باز قات ایسا معلوم ہوتا کہ وہ عورتوں کو کائنات کی رابر اور مردوں کو اشراط الارض کے برابر سمیتی ہے لیکن اس بات کو میں کیوں کر نظر انداز کرتا کہ میبل ایک دن دس بارہ کتابیں کریتی اور ہفتہ بھر کے بعد انہی میرے کمرے میں پھینک کر چلی جاتی اور ساتھ ہی کہہ جاتی کہ میں انہیں پڑ چکی ہوں عورتوں بھی پڑ چکو گے تو ان کے متعلق بات کریں اول تو میرے لیے ایک ہفتے میں دس بارہ کتابیں ختم کرنا محال تھا لیکن فرض کیجئے مردوں کی لاج رکھنے کے لیے راتوں کی نیند حرام کر کے ان سب کو پڑ ڈالنا ممکن بھی ہوتا تو ان میں تو بھی ان میں دو یا تین کتابیں فلسفہ یا تنقید کی ضرور ایسی ہوتیں کہ ان کے سمجھنے کے لیے مجھے کافی عرصہ درکار ہوتا چنانچہ ہفتہ بار کی جان فشانی کے بعد مجھے ایک عورت کے سامنے اس بات کا اطراف کرنا پڑتا کہ میں اس دور میں پیچھے رہ گیا ہوں اور وہ نہایت عالمانہ انداز میں بھویں اوپر کو چڑھا چڑھا کر باتیں کرتی جب میں اس کے لیے دروازہ کھولتا یا اس کے سگریٹ کے لیے دیا سلائی جلاتا یا اپنی سب سے آرام دے کرسی اس کے لیے خالی کر دیتا تو وہ میری قدمات کو حق کے نسوانیت نہیں بلکہ حق کے استادی سمجھ کر قبول کرتی میبل کے چلے جانے کے بعد ندامت باتدریجی خصے میں تبدیل ہو جاتی جان یا مال کا احسار سہل ہے لیکن آن کی قاطر نیک سے نیک انسان بھی ایک نہ ایک دفعہ تو ضرور نہ جائز ذرعہ کے استعمال پر اتر آتا ہے اسے میری اخلاقی پستی سمجھئے لیکن یہی حالت میری بھی ہو گئی اگلی دفعہ جب میبل سے ملقات ہوئی تو جو کتابیں میں نے نہیں پڑی تھی ان پر بھی میں نے رائے ذنی شروع کر دی لیکن جو کچھ کہتا تھا سنبھل سنبھل کر کہتا تھا تفصیلات کے متعلق کوئی بات مو سے نہ نکالتا سرسری طور پر تنقید کرتا تھا اور بڑی ہوشیاری اور دنائی کے ساتھ اپنی رائے کو جدت کا رنگ دیتا تھا کسی ناویل کے متعلق میبل نے مجھ سے پوچھا تو میں نہائیت لا عبالیانہ کہا ہاں اچھی ہے لیکن کوئی ایسی اچھی بھی نہیں مصنبھ سے دور جدید کا نکتہ نظر کچھ نب نہ سکا لیکن میں بھی بعض نکتے نیرالے ہیں بری نہیں بری نہیں کناکھیوں سے میبل کی طرف دیکھتا گیا لیکن اسے میری ریاکاری بلکل معلوم نہ ہونے پائی ڈرامے کے متعلق کا کرتا تھا ہاں پڑا تو ہے لیکن ابھی تب یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ جو کچھ پڑھنے والے کو محسوس ہوتا ہے وہ سٹیج پر جا کر بھی واقعی رہے گا یا نہیں تمہارا کیا خیال ہے اور اس طرح سے اپنی آن کیم رہتی اور گفتگو کا بار بھی میبل کے کندوں پر ڈال دیتا تنقید کی کتابوں کے بارے میں فرماتا اس نقاد پر اٹھارویں صدی کے نقادوں کا کچھ کچھ اثر معلوم ہوتا ہے لیکن یوں ہی نامعلوم کہیں کہیں بلکل ہلکا سا اور شاعر کے متعلق اس کا رویہ دلچسپ ہے بہت دلچسپ بہت دلچسپ رفتہ رفتہ مجھے اس فن میں کمال حاصل ہو گیا جس میں روانی اور نفاست کے ساتھ میں ناکاندھا کتابوں پر گفتگو کر سکتا تھا اس پر میں خود حیران رہ جاتا اس سے جذبات کو ایک اسودگی نصیب ہوئی ہم میں میبل سے نہ دبتا تھا اس سے بھی میرے علم و فضل کا متعرف ہونا پڑا وہ اگر ہفتے میں دس کتابیں پڑتی تھی تو میں صرف دو دن کے بعد ان سب کتابوں پر رائے زنی کر سکتا تھا اب اس کے سامنے ندامت کا کوئی محقہ نہ تھا میری مرتانہ روح میں اس احساس فتح مندی سے بالیدگی سے آگئی تھی اب میں اس کے لئے کرسی خالی کرتا یا دیا سلائی جلاتا تو عظمت و برطری کے احساس کے ساتھ جیسے ایک طاقتور تنومند نوجوان ایک نادان کمزور بچی کی فضلت کار راؤ سیرات مستقیم پر چلنے والے انسان میرے فریب کو نہ سرائیں تو نہ سرائیں لیکن میں کم از کم مردوں کے طبقے میں طبقے سے اس کی داد ضرور چاہتا ہوں خواتین میری سرکت کے لئے مجھ پر دوری لانتیں بھیجیں گی کہ ایک تو میں نے مکاری اور جھوٹ سے کام لیا اور دوسرا عورت کو دھوکہ دیا ان کی تسلی کے لئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ یقین مانئے کئی دفعہ تنہائی میں میں نے اپنے آپ کو برا بھلا کا باز گوت اپنے آپ سے نفرت ہونے لگتی ساتھ یہ اس بات کا بھلا کا بھلانا بھی مشکل ہو گیا کہ میں پڑے بغیر ہی علمیت جتاتا رہتا ہوں میبل تو یہ سب کتابیں پڑ چکنے کے بعد گفت کرتی ہے تو برحال اس کو مجھ پر تفاق تو ضرور آسل ہے میں اپنی کم علمی زہر نہیں ہونے دیتا لیکن حقیقت تو یہی ہے نا کہ میں وہ کتابیں نہیں پڑتا میری جہالت اس کے نزدیک نہ سئی میرے نزدیک تو مسلم ہے اس خیال سے تمنانے کلب پھر مفقود ہو جاتا اور اپنا آپ ایک عورت کے مقابلے میں پھر حقیر نظر آنے لگتا میں تو میبل کو صرف زی علم سمجھتا تھا اب وہ اپنے مقابلے میں پاکیزگی اور راست بازی کی دیوی بھی معلوم ہونے لگی علالت کے دوران میرا دل زیادہ نرم ہو جاتا بخار کی آلت میں کوئی بزاری سناول پڑتے وقت میں بھی باز کات پڑتے وقت بھی باز کات میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں سیحت یاب ہو کر پھر اس کمزوری پر ہنسی آتی لیکن اس وقت اپنی کمزوری کا احساس نہیں ہوتا میری بدقسمتی کئی دنوں مجھے خفیب سا انفلوینزا ہوا مولک نہ تھا بہت تکلیف دے بھی نہ تھا تام گزشتہ زندگی کے تمام چھوٹے چھوٹے گناہ گناہ کبیرہ بن کر نظر آنے لگے میبل کا خیال آیا تو ضمیر نے سخت ملامت کی خریت پوچھی دوا پلائی ماتے پہ آتھ رکھا میرے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے میں نے کہا میری آواز بھرائی ہوئی تھی میبل مجھے خدا کے لیے معاف کر دو اس کے بعد میں نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے میں نے اپنی مقاری کی ہر ایک تفصیل کو بیان کیا ہر اس کتاب کا نام لیا جس پر میں نے بغیر پڑھنے کے لمبی لمبی فاضلانہ تقریریں کی تھی میں نے کہا میبل پچھلے ہفتے جو کتابیں تم مجھے دے گئی تھی ان کے متعلق میں تم سے کتنی بحث کرتا رہا ہوں لیکن میں نے ان کا ایک لفظ بھی نہیں پڑھا میں نے نہ کوئی بات میں نے کوئی نہ کوئی بات ایسی ضرور کہی ہوگی جس سے میرا پول تم پر کھل گیا ہوگا کہنے لگی نہیں تو میں نے کہا مثلا ناول تو میں نے پڑھا نہ تھا کریکٹروں کے متعلق میں جو کچھ بک رہا تھا سب من گھڑک تھا کہنے لگی کچھ ایسا غلط بھی نہ تھا میں نے کہا پلات کے متعلق میں نے یہ خیال زہر کیا تھا کہ ذرا ڈیلا ڈیلا ہے یہ بھی ٹھیک تھا کہنے لگی ہاں پلات کہیں کہیں ڈیلا ضرور ہے اس کے بعد میری گزشتہ فریب کاری پر وہ اور میں دونوں ہستے رہے میں بھل رکھ سے تو انہیں لگی تو بولی تو وہ کتابیں میں لیتی جاؤں میں نے کہا ایک طائب انسان کو اپنی اصلاح کرنے کا موقع تو دو میں نے ان کتابوں کو اب تک نہیں پڑھا لیکن اب میں انہیں پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہوں یہیں رہنے دو تم تو انہیں پڑھ چکی ہو کہنے لگی ہاں میں تو پڑھ چکی ہوں اچھا میں یہیں چھوڑ جاتی ہوں اس کے چلے جانے کے بعد میں نے ان کتابوں کو پہلی دفعہ کھولا تینوں میں سے کسی ایک ورک تک نہ کٹے تھے میبل نے بھی انہیں ابھی تک نہ پڑھا تھا مجھے مرد اور عورت کی برابری میں کوئی شک باقی نہ رہا اگر آپ کو مضمون پسند آئے تو پترس بخاری کو بھی ضرور پڑھئے گا اور ناصر بخاری کو بھی یاد رکھئے گا پھر آپ نے آپ کے بارے میں بھی سوچئے گا کیا ہم کتابیں پڑھتے ہیں